جناب سپیکر جناب سپیکر ہے میں سب سے پہلے خائبر پولیس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کروں گا حقیقت یہ ہے کہ ہماری خائبر پختنخواہ کے پولیس نے جو قرباندیاں دی ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جتنے قربانیاں پولیس فورس نے دی ہیں شاید کسی اور نے نہیں دی ہوں جناب سپیکر اس کی وجوہات کیا ہیں بار بار دشتگردی کیوں ہو رہی ہے اے پی ایس کا واقعہ ہوا جناب سپیکر اسی طرح دوسرے واقعات ہوئے اور خاص کر کچھ مہینے پہلے اہل تشیعیو کی مسجد پر پشاور قصہ خانی کے بلکل بیگ سیٹ پہ آقب پہ کوچہی رسلدار میں درجنوں افراد وہاں بھی اس دشتگردی کے بین چھڑ گئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جناب سپیکر کہ ہماری حکومتوں کی ترجحات یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں امن آ جائے اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا اگر ہماری ترجحات میں یہ ہوتی کہ اس ملک میں امن آ چاہے ہو امن کے بغیر نہ ہماری معیشت مستقام ہوگی نہ یہ ملک سیاسی طور پر استقام پائے گا اور نہ ہم آگے جا سکتے ہیں تو ابھی تک اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی جاتی جناب سپیکر ہمارے ہر ملک کے دشمن ہوتے ہیں ہمارا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے جناب سپیکر توجہ چاہیے ہر ملک کے دشمن ہیں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے آپ امریکہ تک چلے جائیں کوئی بھی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا دشمن نہ ہو اور ہمارا اصل دشمن انڈیا ہے پاکستان بننے کے بعد ابھی تک پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے انڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کیا ہماری حکومتوں پچھلی حکومتوں نے جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں چاہتے وہ ڈیکٹیٹر کا ہو چاہے وہ سیاسی افراد کے ہوں جو آئے ہیں سیاسی پارٹیوں کا ہو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے انڈیا کے سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی ہے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے یہ جو آج کہا رہا ہے ٹی ٹی پی خوراسانی کبھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی فلانی افغانی کبھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی ایرانی یہ کیا ہیں ہمارے باس اتنے بھی معلومات نہیں ہیں کہ یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں کہاں سے آگئے ہیں اور کہاں جا کر یہ وردات کریں گے جب ایک جلسہ ہوتا ہے جناب سپیکر پاکست کسی بھی جگہ میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں ٹھٹھ ہے اور خودکش حملے کا اور ہمیں اطلاع ملی ہے جب اتنی جلدی ان کو اطلاع مل جاتے ہیں ہمارے فورسز کو تو یہ اطلاع کیوں نہیں ملی کہ آج پولیس لائن میں بھی خودکش دمہ کا ہو رہا ہے کیوں پتہ نہیں لگا جناب سپیکر اگر ایپی ایس کے جو دشتگردی ہوئی اس کے اصل حقائق کو سامنے لیا جاتا اور اس کے مطابق مجرموں کو سزا دی جاتی اس طرح کسخانی میں اہل تشیو کے مسجد میں جو دمہ کا ہوا اس کے اصل محرکین کو پکڑا جاتا ان دشتگردوں کو بھی سزا دی جاتی اس طرح دوسرے جو بنوں میں آج کل ہوا تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی دشتگرد جرات نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کل جو ہے ہمارے پولیس کے اس میں لائن میں اس طرح کے دشتگردی کریں جناب سپیکر میں شہداء کو خراج تحسین پر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آج سراج الحق صاحب نے اسپطال میں جا کر زخمیوں کی عائدت کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ لیڈنگ کے اسپطال کے ڈاکٹر انہیں عملے نے جو خدمت ان کی کی ہے وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں سراج الحق صاحب فرماتے ہیں کہ الخدمت فانڈیشن اور اسلامی جمعیت الطلبان ہے جس انداز میں زخمیوں کو ریلیف پہنچانے اسپطال میں پہنچانے ان کے لئے خون دینے اور الخدمت فانڈیشن نے اپنے تمام وسائل کو اس طرح مرکوز کر کے ان کی جو خدمت کی ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب اسپیکر ہمارے ملک میں اس وقت سیاسی آدم استحقام ہے جناب اسپیکر اور یہ سیاسی آدم استحقام خود دشت کر دی ہے یہ خود دشت کر دی ہے جناب اسپیکر اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی آدم استحقام کی وجہ سے عوام جو ہیں وہ بلکل ان کی جان عزت عبرو وہ محفوظ نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے آپ کا بھی نہیں ہے کسی ممبر کا بھی نہیں ہے جو معزز ممبر یہاں بیٹے ہوئے ہیں کوئی یہ کہہ دے کہ میں بلکل سیف ہوں اور مجھے کوئی تقلیف نہیں پہنچے ہی ایک بندہ کہہ دے کوئی بھی نہیں ہے کرائمز بڑھ گئے ہیں جناب اسپیکر سیاسی پارٹیاں لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کل پرسوں کی بات ہے شام آزان ہوتے ہی میرے ہی بیٹے سے موبائل چھن لیے اور جب انہوں نے مضاہمت کی تو ان کو پسٹول دکھایا وہ کدھر ہے حکومت صبحی حکومت کدھر ہے انہیں گران حکومت کدھر ہے کیا نامیجی اس کا یہ جب تک آپ پاکستان کے اندر سیاسی استحقام نہیں لائیں گے آپ گھتو شرید کریں نا جی میں ان کا بھی مضاہمت کرتا ہوں جو چار سالوں تک کسی سے حد ملانے کے قائل نہیں تھے میں ان کا بھی مضاہمت کرتا ہوں لیکن میں جو لوگ اس وقت بھی سیاسی ڈائلہ کے نہیں کرتے اس کی مخالفات کرتے ہیں میں ان کا بھی مضاہمت کرتا ہوں سیاسی ڈائلہ ہونے چاہیے سیاسی پارٹیوں میں باتشیت ہونے چاہیے اپس میں مل بیٹھنے چاہیے آج کل جو ضرورت ہے امن کی جناب اس پر جب تک امن نہیں آگا آپ کے اکانومی مضبوط نہیں ہوگی لوگ یہاں کوئی بھی سرمایہ کار سرمایہ سرمایہ دار سرمایہ کاری نہیں کرے گا تو آپ کیسے اپنی معیشت کو مستقم کریں گے امن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ تعمیر کی جناب اس پیکر کیا دعا فرماتے ہیں رب جعل حاضر بلدن آمینن ورزق اہلہو رزق کی بات بات میں کرتے ہیں پہلے کہتے ہیں اے پروادگار عالم اس مدینے کو اس شہر کو اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے شکریہ میرے جناب اس پیکر میں وزیر داخلہ صاحب سے گزارش کروں گا کی فوری طور پر تمام سیاسی پارٹیوں کو بلائے جائے فوری طور پر تمام سیاسی پارٹیوں کو یک جا کیا جائے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے لوگ ہوں اس میں سیاسی پارٹیاں ہوں اس میں تمام صوبوں کے وزرائے آلہ اس میں شامل ہوں گوانر اس میں شامل ہوں ایک ایک سٹیٹریجی ہم کم از کم بنا ہے کہ اس کا کس طرح مقابلہ کریں گے کیسے ہم اس دشتگردی کو اس بلک سے نکال کے باہر پھینکیں گے کیسے ہم انڈیا کے سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں اکیلی ایک سیاسی پارٹی کا کام یہ نہیں ہے اور یہ فوری طور پر ہونا چاہیے اور یہاں قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے آپ کے چمبر میں ہونا چاہیے وزرعظم کے چمبر میں ہونا چاہیے وزرعظم کے آفیس میں ہونا چاہیے بہرحال سیاسی ڈائلاغ انتہائی ضروری ہے اس کے لیے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین کو ان کے صدور کو بڑھایا جائے اور ان سے تجویز تجویزیں لی جائے اور مشاورت کر کے ایک پالیسی ترپتی دی جائے شکریہ جناب محمد حاشم